عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات سنا اے سربر زی شام دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان دلائیل الخیرات شریف میں آج ہم اپنے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ جن کو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ الولی نے اپنی کتاب دلائیل الخیرات شریف میں لکھے ان کی مختصر تشریح جو علماء نے بیان کی وہ ہم سنیں گے تاکہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اندر اور زیادہ ہو اور ہم بکسرت دلائیل الخیرات شریف کا ورد بھی کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیدنا حاشر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اسم اقدس کی تفسیر حدیث پاک میں اس طرح کی گئی ہے بِأَنَّهُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ اس حدیث پاک کے کئی مطالب ہیں نمبر ایک جو لوگوں سے آگے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے نمبر دو دوسری امتیں ان سے پہلے بھیجی جائیں گی نمبر تین لوگ جن کے بعد اور نقش قدم پر بھیجے جائیں گے یعنی آپ کی نبوت کے بعد کیونکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ لہٰذا آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت ہے نمبر چار قیامت کے دن لوگ جن کے آگے اور آس پاس جمع ہوں گے وہ آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات پاک ہے نمبر پانچ لوگ جن کی سنت پر بھیجے جائیں گے حدیث پاک میں ہے میں وہ حاشر ہوں کہ لوگ جن کے پیچھے اور ان کی ملت پر بھیجے جائیں گے نہ کہ کسی اور کی ملت پر نمبر چھے جن کے سامنے لوگ جمع کیے جائیں گے جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں سے افضل تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبانوں گواہ نمبر ساتھ اس اسم اقدس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قبر انور سے آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی سے زمین کھلے گی لوگ آپ کے بعد اٹھائے جائیں گے شیخ عبدالجلیل قصری شعب الایمان میں فرماتے ہیں یہ اسم مبارک سیدنا حاشر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضل اور ان کی ذاتی اور فعلی کرم پر دلالت کرتا ہے جس کے برابر کوئی کرم نہیں ہے حاشر کا معنی ہے مختلف مقامات سے مائدان محشر میں جمع ہونا ایسا اجتماع کسی عظیم شخصیت کے پاس اور بہت ہی اہم کام کے لئے ہوتا ہے حاشر کا معنی ہوا مخلوق کو اپنے پاس جمع کرنے والا الحاشر میں علیف لام اس عظیم دن اور وسیع ترین میدان محشر میں آپ کی تعیین کے لئے ہے جبکہ ہر شخص مشغول اور اپنی فکر میں مقتلع ہوگا اس لئے کہ جرعت نہیں ہوگی کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں حضور انور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام فضیلت اور ناز کی بنا پر لوگوں کو اپنے گرد جمع فرمائیں گے کیونکہ لوگوں کو ان کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ملے گی جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کریں اس لئے تمام لوگ ہر جگہ سے آپ ہی کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوں گے آپ کو مولا کریم جل مجدو العظیم جود و کرم کی خلعت حطا فرمائے گا اور اسرار سے آگاہ فرمائے گا لوگ ہر جگہ سے آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آپ کے سایہ رحمت کے طلبکار ہوں گے اور آپ ہی کی پناہ لیں گے بادشاہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوتا ہے آپ اس عظیم دن کے بادشاہ ہوں گے اس دن تمام مخلوق آپ کی طرف کھچی آئے گی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جیناو علیہ السلام بھی آپ ہی کے دست اقدس میں لیواؤ الحمد ہوگا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ نبی جیناو علیہ السلام اور تمام لوگ ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حدیث پاک میں ہے یحشر الناس علی قدمی اس کا معنی یہ ہے کہ مجتمع ہو کر حجوم کرتے ہوئے میری بارگاہ اور میرے قدموں میں حاضر ہوں گے اور انہیں ازدہام میں بھی لطف آئے گا اسی طرح آج دنیا میں لوگ آپ کے نقش قدم پر جمع کیے جائیں گے برزخ میں اول سے آخر تک سب لوگ جمع ہوں گے یہاں تک کہ حضور جان عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی تمام امت آئے گی پھر آپ کے پیچھے پیچھے تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا سب پابند ہوں گے یہاں تک کہ آپ آگے ہوں گے اور سب آپ کے پیچھے میدان محشر کی طرف جائیں گے یہ آپ کا کمال ذاتی ہے کہ بے انداز مخلوق آپ کے لئے رکی رہے گی کوئی کمال اس فضیرت و شرافت کے برابر نہیں ہو سکتا ان سب کو ایک ذات کریمہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہی روکے رکھے گا اس طرح سب لوگ جنت میں جانے اور ثواب کی زیادتی میں آپ کے پیچھے ہوں گے اس دن آپ ہی سب کو لے جائیں گے آپ ہی کی پیروی کی جائے گی اور آپ ہی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی اس لئے ہر طرح اور ہر معنی کے اعتبار سے آپ ہی حاشر ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار میں فنا کے مقام میں سب سے پہلے آپ ہی اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کریں گے پھر آپ کے بعد دوسرے لوگ زیارت کریں گے سیدونا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اسم مبارک کا معنی ہے انبیاء کے بعد تشریف لانے والے لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ آقب کہتے ہیں آخر کو اور کسی کے پیچھے آنے والے کو اسی لئے بیٹے کو عقب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آخری زمانے میں آسمان سے اتریں گے نبوت سے متصف ہوں گے آپ کی ذات نبوت سے قائم ہوگی لیکن آپ حضور سیدو الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق حکم کریں گے آپ کا زمانہ نبوت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کے لئے آپ کا نام عاقب ہے جب لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام اقدس سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیں گے تو آگ تھنڈی اور پرسکون ہو جائے گی جیسے کہ مروی ہے کہ کچھ حافظ قرآن آگ میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف بھلا دے گا پھر اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد دلائیں گے جب وہ آپ کا نام اقدس سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیں گے تو آگ تھنڈی ہو جائے گی اور ان سے دور ہٹ جائے گی میرے آقا سیدی علیہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں جس کے زیر لوا آدم ومن سوا اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام یعنی میدان محشر میں لوائے حمد تعریف کا جھنڈا ہمارے حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستِ اقدس میں ہوگا جس کے نیچے حضرتِ سیدنا آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم ہوں گے اور ان کی ساری اولاد بھی ہوگی ایسے عظمت شان والے سید الخلائق پر لاکھوں سلام ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد شیخ عبدالجلیل قصری اسمِ مبارک سیدنا عاقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معزز ترین اور عظیم ترین وصف ہے اور آپ کی عظیم فضیلت پر واضح دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی علیہ وآلہ نے دنیا میں مخلوق پیدا کیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جو انہیں اچھی عاقبت اور دین و دنیا اور آخرت کے ان امور کی طرف بلاتے تھے جن کا انجام بھلائی ہو بعض حضرات کی تبلیغ سے ایک آدمی بھلائی کی طرف نہ آیا بعض کی تبلیغ سے ایک دو یا تین یا چند افراد راہ راست پر آئے پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس اسم اقدس سیدنا عاقبن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تو دعوت کو طاقت اور نبوت کو قوت ملی پس حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر میں ہر بھلائی کے لانے والے ہیں آپ کے اس اسم مبارک کے معنی کا فیضان ہوا آپ نے ہر ایسا کام کیا جس کا انجام بہتر تھا انبیاء کرام علیہ السلام کی پشت پناہی کی اور فریضہ نبوت کو کما حق ہو انجام دیا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں وہ آقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا اور فی الواقع آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا کیونکہ تمام نیکیوں کی انتہا تک پہنچے ان کا احاطہ کیا اور اس سب کی تکمیل کی لہٰذا نہ تو آپ کے ساتھ کسی کی بیعصد کی گنجائش رہی اور نہ آپ کے بعد اسی لیے امور اخرویہ کی انتہا ظاہر ہوئی اور آپ نے ان کی تکمیل فرمائی آپ ایک اور معنی کے اعتبار سے مقامات میں آقب ہیں انبیاء اولیاء اور ملوک کے احوال و درجات سب ایک سے ایک بلند ہیں آپ تمام مقامات میں آخری حد کی طلب میں ترقی فرماتے گئے یہاں تک کہ سب مقامات کی انتہا کا احاطہ کر لیا لہٰذا آپ کا مقام تمام مقامات کے بعد ہے اور آپ کا درجہ تمام درجہ سے بلند ہے اس کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے میرے آقا سیدی آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سقن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سیدنا طوحہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 حضرت نقاش نبی اکرم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 اس کا معنی ہے اے امت کو شفاعت کی امید دلانے والے اور مخلوق کو دین کی ہدایت دینے والے عبجت کے حساب سے طا کے نو اور ہا کے پانچ عدد ہیں جن کا مجموعہ چودہ ہے گویا کہ حضور جان عالم صلو اللہ تعالی وآلہ 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 کو چودویں کے چاند کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے سبحان اللہ یہ اقوال بہترین تعویلیں اور لطیف اشارات ہیں انہیں تفسیر نہیں کہا جا سکتا ایک قرآن میں طاہہ کے ہاں کو ساکن پڑھا گیا ہے اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمین پر دونوں قدم رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تحجد میں ایک قدم پر قیام فرماتے تھے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ دونوں قدم زمین پر رکھئے طاہہ کا معنی ہے اتمنان رکھئے قرآن کریم میں اللہ تبارہ وآلہ ارشاد فرماتا ہے طاہ ما انزلنا اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو اس کی تفسیر میں صدر الافاظل مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اس کا شان نزول لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم عبادت میں بہت جہد فرماتے تھے اور تمام شب قیام میں گزارتے تھے یہاں تک قدم مبارک ورم کراتے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبریل امین علیہ صلی اللہ وآلہ نے حاضر ہو کر بحکم الہی عرض کیا کہ اپنے نفس پاک کو کچھ راحت دیجئے اس کا بھی حق ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وآلہ 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 لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت غمزدہ رہتے تھے اور خاطر مبارک پر اس سبب سے رنج و ملال رہا کرتا تھا اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوف رنجیدہ رہنا پسند نہیں ہمیں بھی چاہئے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ کے فرامین آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر بکسرت درود پاک بھیجیں تاکہ ہماری وجہ سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کبھی بھی رنجیدہ نہ ہو صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا یاسین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اس میں کئی اقوال ہیں ابن عدی کامل میں حضرت علی حضرت جابر حضرت اسامہ بن زید حضرت ابن عباس اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہم سے ابو نعیم دلائل النبوہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی انہم سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطعالی کی بارگاہ میں میرے دس نام ہیں ان میں سے یاسین کا ذکر فرمایا اس حدیث پاک کی سند میں بعض محدثین کا کلام ہے یاسین کے یہ معنی ہوئے اے کامل ترین انسان یا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اے عظیم مرد اے تمام انسانوں کے سردار اس میں آپ کی بہت بڑی تعظیم و تکریم ہے یہ قرآن پاک کا نام بھی ہے اللہ تبارک وطعالہ کا نام پاک ہے اللہ تبارک وطعالہ نے اپنے نام مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ تبارک وطعالہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے ان اسمہ مبارکہ کے فیوز و برکا سے مالہ مال فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے ان اسمہ مبارکہ اور درود پاک کا وکسرت ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاغ دلائیل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات